بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی دنیا میں جہاں پر بھی اقلیت پر ظلم کیا جاتا ہے اس پر میں آواز اٹھاتا ہوں وہ اسرائیلی ریاست کی جانب سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہوتا اس پر بھی آواز اٹھائی ہے وہ کسی یورپی کنٹری کے اندر یو ایس میں یوکے میں آسٹیلیا میں کہی بھی شاعر اسلام کا مزاک اڑایا جاتا ہے توہین کی جاتی ہے مذہب کی توہین کی جاتی ہے ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس پر بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں اگر ہندوستان کے اندر جو ہندو ہے جو انتہا پسند ہندو ہے جو رسس جیسی تنظیمیں ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ زدو کوپ کرتے ہیں مسلمانوں کو جبر کرتے ہیں جبری طور پر ان کے مو سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں تو ہم اس پر بھی آواز اٹھاتے ہیں پاکستان کے اندر جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کا یا اسلام کے دشمن ہیں یا ہم پاکستان یا اسلام کا غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکہ نہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اگر پاکستان کے اوپر انتہا پسندی کا ٹائگ لگا ہوا ہے دیشتگردی کا ٹائگ لگا ہوا ہے تو پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انتہا پسندی کی مضمت کرتے ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کی مضمت کرتے ہیں ہم پاکستان کا ایمیج خراب نہیں کر رہے ہیں ایمیج تو وہ خراب کر رہے ہیں جو اس طرح کے واقعات کے اندر ملوث ہوتے ہیں وہ کیسے یہ جو مندر کا واقعہ ہوا ہے گنیش مندر رحیم یارخان صادق آباد یہ بھونگ اراکہ ہے وہاں کا یہ واقعہ ہے تو جو وہاں پر واقعہ ہوا ہے یہ ویڈیو کسی میڈیا والے نے تو نہیں بنائی کسی انجیو والے نے تو نہیں بنائی یہ ویڈیو ان لوگوں نے بنائی جو وہاں پر حملے کر رہے تھے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بھگوان کی مورتیوں کو توڑ رہے تھے اور ہندووں کے جو مندر ہے اس کو نظر آتش کر رہے تھے توڑ پوڑ کر رہے تھے یہ ان لوگوں نے فیس بک لائف چلایا وہاں پر ان کی اتنی حمد ان کو اتنا حوصلہ کہا سے ملا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے ان کو بھڑکایا کن لوگوں نے ان کو اتنی حمد اور جرت دی کہ یہ لوگ فیس بک لائف کر رہے تھے اس وقت پوری دنیا کو خود دکھا رہے تھے کہ بھائی پاکستان کے اندر ہم ہندووں کے مندر کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں یہ میں نے نہیں دکھایا پھر یہ ویڈیو سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر دیگر پلیٹ فارم پر آتی ہے اور وہاں سے سارے حقائق سامنے آنا شروع ہوتے ہیں واقعہ جو بھی ہوا آپ سب کو پتا ہے میں بطور مسلمان میں بطور پاکستانی میں بطور انسان اس پر شرمندہ ہوں ہمارے نبی کے دین نے ایسا کچھ نہیں سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ رضواللہ تعالیٰ اجمہین کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ مسجد میں کسی شخص نے پشاپ کر دیا تھا وہ کفار سے تھا یا یہود سے تھا تو صحابہ نے اس پر غصہ کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ آپ اس کو معاف کرے اور اس جگہ کو دھو دے وہاں پر کوئی کسی قسم کا اس قسم کا آرڈر نہیں جاری کیا گیا کہ اس کا سر کلم کیا جائے یا ان کے مندروں کو نظر آتش کیا جائے توڑا جائے ان کو نکال دیا جائے یا ان پر جبر ظلم زبردستی کی جائے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی خیر اس واقعے پر آتے ہیں ہم لوگ مندر کا جو واقعہ ہوا وہ تو آپ نے دیکھا لیکن اس سے پہلے کی جو صورتحال یہ ہے کہ چوبیس جولائی کو ایک ہندو لڑکا جس کی عمر آٹھ یا نو سال بتائی جاتی ہے وہ ایک مسجد جس کا نام ہے رئیس غازی اس کے ساتھ ملحقہ ایک مدرسہ ہے اور مدرسے کا نام ہے دارالعلوم عربیہ تعلیم القرآن اس مدرسے کی لائبریری میں یہ بچہ کارپٹ کے اوپر پشاپ کرتا ہے اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جناب وہ گند جو ہے لائبریری میں جو موجود کتابیں تھی علماری کے اندر جو رکھی گئی تھی وہاں پر بھی وہ گند لگا دیتا ہے مسجد کے نائب امام نے جو ایف آئی آر کے اندر مدعی ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں نے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن بچہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس موقع پر فلا 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 اتنے گواہ موجود تھے یہ تو ایف آئی آر ہے خیر بچے کو پولیس پچیس جولائی کو ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے چوبیس جولائی کا واقعہ ہے پچیس جولائی کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور پولیس اس بچے کو حراست میں لیتی ہے تو عدالت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ بچہ ذہنی طور پر معذور ہے اب میں آپ کو ایف آئی آر تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا ایکچولی گیم چوبیس جولائی کو جب یہ واقعہ ہوتا ہے ایک بچہ جب مسجد کے اندر آتا ہے ہندو مذہب سے تعلق ہے اس کا ذہنی طور پر معذور ہے وہ اس ایف آئی آر کے مطابق اور اس نائب امام کے مطابق اور گواہان کے مطابق گواہ موجود ہے وہاں پر جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے چار سے پانچ گواہ ہے تو وہ جب دیکھ رہے تھے کہ جناب پشاب کیا بچے نے تسلی کے ساتھ پھر اس نے مدرسے کی لائیوری کے اندر جو کتابیں موجود تھیں اس پر بھی لگایا آپ سوچیں اکل سے ذرا سوچیں آپ نے تھوڑی سی اپنی انتہا پسندی سائیڈ پر رہ کر سوچنا ہے کہ ایک مولوی کے سامنے اور چار پانچ مسلمانوں کے سامنے جب ایسا ہو رہا ہوتا وہ کیا ایسا ہونے دے سکتے ہیں میں کم از کم اگر کوئی قرآن کو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی رکھے گا میں اسے پوچھوں گا بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں یہ مقدس کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یہ اسمانی کتاب ہے یہ سب سے بلند اور بالا کتاب ہے سب سے بڑی کتاب ہے سب سے اچھی کتاب ہے سب سے مفصل کتاب ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اگلا تو یہ مجھے تو یہاں سے ہی جو ذہنی طور پر مفلوج اور معذور ہے جو عدالت میں بیان دیا گیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایف ای آر کی آپ حالت دیکھ سکتے کہ کیا ہے کیا اس میں زمانت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی آپ لوگ خود اندازہ لگا ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اوورال سچویشن کی اس سچویشن کی اوپر سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی گئی ہے بہترین انداز میں آواز اٹھائی گئی پاکستانیوں نے مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور اس واقعے کی بھرپور طور پر مضمت کی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سرکاری لیول پر اس کی مضمت کی جائے تو گرمنٹ آف پنجاب نے اس کی مضمت کی اور ایک مرتبہ پھر سے اس مندر کی تزعین و عرائش کا کام تیزی سے جاری کر دیا جو کہ ارتالیس سے بہتر پچاس ساٹھ گھنٹوں کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا اچھی بات ہے بہت زبردست بات ہے اور اور جو مضمان اس جرم کے اندر ملوث تھے جنہوں نے اس مندر کی توہین کی جنہوں نے ہندو مذہب کی توہین کی جو دو درجل سے زائد بتایا جاتے ہیں ان پر مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس مقدمے میں توہین مذہب کی دفعہ بھی لگائی جا چکی ہے چھبیس کے قریب مضمان کو اب تک حراست میں لیا گیا ہے اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ان کی تفشیش ہو رہی ہے اس معاملے پر وزیراعظم پاکستان نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس کی مضمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری ہوگی وزیراعظم کے معاملے خصوصی تاہر اشرفی صاحب نے بھی ویڈیو بیان چاری کیا اور انہوں نے بھی مضمت کی چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے ہندو برادری کی جانب سے اور جتنے ہمارے ہندو ایمینیز موجود ہے پارلیمان میں انہوں نے بھی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے اس کے اوپر نوٹس لیا جائے اب میں آپ کو ان لوگوں کی بتاتا ہوں بات جو زیادہ ہے وہ یہاں پر یہ والی منطق پیش کر رہے ہیں کہ جناب اس بچے نے قرآن کی توہین کی مسجد کی توہین کی مقدس کتابوں کی توہین کی اس طرح کے آرگومنٹس دے رہے ہیں کچھ لوگ یہ والے آرگومنٹس بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان میں ہوتا ہے تو ہم بھی کریں گے مطلب ہندوستان اگر غلط کرتا ہے اگر ہندوستان کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریب کیا جاتا ہے تو کیا آپ بھی کریں گے یہ کونسی منطق ہے یہ آپ کس قسم کی آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں یہ بالکل بھی ایکسکیوز نہیں ہے آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر یہ غلط بات ہے اگر ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے نا تو آپ نہ کریں آپ بتائیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنے اقلیق کا بھرپور بھرپور خیال رکھیں گے عمران خان ایک انکر ہے یوٹیوب پر بڑے مشہور و معروف ہے ٹی وی پر تو سالوں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں بہت لوگ ان کو سنتے ہیں بہت لوگ فولو کرتے ہیں انہوں نے بھی ایک حدیث مبارکہ شیئر کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اقلیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات تھے کہ ان کے مویشی مال کا بھی خیال رکھا جائے اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس حدیث کا ایک آپ کو خلاصہ یمرکزی خیال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں بڑی ڈیٹیلڈ میں حدیث مبارکہ ہے اس حدیث میں ایک ایک پوائنٹ واضح کیا گیا ہے اور ادھر ہم کیا ایکسکیوزیز دے رہے ہیں یہاں پر کہ جناب ہندوستان میں ہو رہا ہے نا تو ہم بھی یہاں پہ کریں گے اگر ہندوستان کے اندر نو سال کی بچی کو پریگننٹ کیا جاتا ہے تو آپ یہاں پہ بھی کریں گے نہیں کریں گے نا جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور آپ آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھانی چاہیے بار بار اٹھانی چاہیے بلکل نہیں بھولنا چاہیے اس میں معاملات کو بلکل سائٹ پر نہیں رکھنا چاہیے عالمی فارمز پر اٹھانا چاہیے انگلش میں ٹویٹس کرنی چاہیے جو میں کرتا ہوں الحمدللہ اگر اسرائیلی ریاست کی جانب سے کیا جاتا ہے ظلم فلسطینی بچیوں کے اوپر تو آواز اٹھانی چاہیے کشمیری خواتین کے ساتھ اگر ظلم کیا جاتا ہے ہندوستانی ریاست کی جانب سے تو آواز اٹھانی چاہیے تو یہاں پر بھی آواز اٹھانا آپ لوگوں کا فرض ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ اقلیت کو جو جھنڈے میں آپ نے وائٹ کلر دیا ہے نا تو آپ نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے صرف جھنڈے کے اندر وائٹ رنگ آپ نے ان کو نہیں دینا بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت کچھ میں لے چکا ہوں یہاں پر کیا دکھاؤں کیا پڑھاؤں کیا سکھاؤں ہر روز یہ واقعات ہو رہے ہیں دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار اکیس آج تک تقریباً دس ایسے واقعات ہو چکے ہیں کرک کا مندر ہو ایک سندھ کے اندر ایک مندر تھا بلکہ تین مندر ہے وہاں پر ایسے واقعات ہوئے چار پان دن پہلے ایک چھوٹے ہندو بچے کو پکڑا گیا ایک مسلمان کی جانب سے پاکستانی تھا وہ بھی پاکستان کا ہی واقعہ سندھ کا تھرپارکر کا وہ اس کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنے بھگوان کو گالی دو اور اللہ عبر کے نعرے لگاؤ اس بچے نے لگائے تھے پھر اس شخص کے خلاف مقدمہ ہوا پھر اس کی بیوی معافی مانگنی گئی ہندو گرانے میں انہوں نے مجھ کو معاف کر دیا آپ بھی معاف کرنے والے بنیں معاف کرنے والا اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات